بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ڈیوی میں خوش آمدید آج ساتھ دسمبر دو ہزار اکیس بروز منگل تین جماعتی ادل اول بام تابق چودہ سو تین تاریس اجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے گھر ملکی ہیں تو انفو ڈیوی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کریں کیونکہ سعودی عرب بھر کی اتھنٹری خبر لاتے ہیں ہم آپ تک آج کے نیوز بیلٹن میں بھی بہت سی اہم بات ہوگی بات ہوگی کرونا ویکسین کی بات کریں گے نیویلین کی اکامہ چوازات اور اس کے علاوہ فلائٹس میں مزید اضافے کی فلائٹس کے بندش کی خروج ودہ خروج نہائی اور دوسری بہت سی نئی اپ ڈیٹ تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ ٹرافک کامرے میں توڑ پھوڑ کرنے والے شہری کو گرفتار کر لیا کیا بہا پولیس نے ٹرافک کامرے میں توڑ پھوڑ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا سعودی پریس اجنسی کے مطابق پولیس نے کہا کہ گرفتار شدہ شخص سعودی شہری ہے البہہ ریجنل پولیس نے کہا کہ بہا شہر کی ایک سڑک پر لگے ٹرافک کامرے میں توڑ پھوڑ کرنے والے شخص کی شناخت کرنے کے بعد گرفتار کیا گیا گرفتار شدہ شخص سے تفصیح چاری ہے جس کے پورا ہونے پر سرکاری پروپیٹی کے نقصان پہنچانے کے الزامر سے پبلک پروسیکوشن کے حوالے کیا جائے گا کرونا کے اومی کرون ویرینٹ سے کیسے بچا جائے اس وقت ساری دنیا کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ اومی کرون سے خوف زدہ ہے جبکہ کئی ممارک نے نئے سفری زوابت لانگو کر دیے ہیں اس وقت اکثر لوگ ایک ہی سوال پوچھتے نظر آتے ہیں کہ کرونا کے نئے اومی کرون ویرینٹ سے بچاؤ کیسے ممکن ہوگا خبر صاحب دارے اسوسیئیٹڈ پریس نے اس حوال کا جواب دیتے ہوئے لکھا ہے جس طرح آپ کرونا کے کسی دوسرے ویرینٹ سے بچاؤ کی احتیاطی تطبیر پر عمل کرتے ہیں اومی کرون کے خلاف بھی انہی طریقوں یعنی فیس ماس کے استعمال اور رشوالی جگہوں سے بچنے کا احتمام کرنا ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی فوراں ویکسین لگوائیں اگر آپ نے ویکسین کا بوسٹر شورٹ لینے کے اہل ہیں تو اس میں دیر مت کریں گو کہ اس وقت سب لوگ اومی کرون کی ضرور متوجہ ہیں لیکن اکثر جگہوں پر انفیکشن اور امواد کی بڑی وجہ کرونا ویرس کا ڈیلٹا ویرینٹ ہے یو ایس نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلز کے ڈیریکٹر ڈاکٹر فرانسز کولنز نے اے پی کو بتایا کہ ڈیلٹا خطرہ ہے جو کہ اومی کرون ہے وہ ایک غیر یقینی خطرہ ہے اور کرونا ویرس کے ویرینٹ سے قطع نظر ہمیں جانا ہے کہ کرنا کیا ہے اس نیے ویرینٹ کے بارے میں اہم پہلوں کو جانے میں چند ہفتے لگیں گے اور آیا یہ زیادہ متعدی ہے زیادہ شدید بیماری کا سبب بنتا ہے یا قوت مدافع سے زیادہ طاقتویر ہے یا اور ایسا ہے تو کتنا دوسری جانب امریکہ کی جو متعدی امراض کی سوسائٹی کی ڈاکٹر جولی ویشمپیان کہتی ہے کہ ہمیں کرونا سے تحافظ کے مزید طریقوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پر چھوٹیوں کے دوران سفر اور اجتماعات کے لیے اہم ہے ایک بوسٹر شوٹ لینا انتہائی طریقوں میں سے ایک ہے ویکسین کی یہ اضافی خوراق وائرس سے لڑنے والی انٹی بارڈیز کو متحرک کرتی ہے ماسک لگانے حجوم سے بچنے اور وینٹیلیشن کو بہتر بنانے کے علاوہ ٹیسٹنگ اور اہم حفاظتی قدم ہے ہم یہ ایسے شخص کے لیے تجویز کیا جاتا ہے جس میں کرونا کے علامات ہوں یا ممکنہ طور پر وہ وائرس کا شکار ہو اسے اجتماعات سے پہلے حفاظت کو یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے سعودی ولی اہی شہدادہ محمد بن سلمان خلیجی ممانک کے دورے پر روانہ ہوکے سعودی ولی اہید ناہ وزیر آزم وارف وزیر دفعان شہدادہ محمد بن سلمان نے چھ دسمبر کو خلیجی تعاون کانسل میں جو ہے شامل ممالک کے دورے کا آغاز کیا ہے سرکاری کمیشن آجنسی ایس پی کے مطابق ایوان شاہی نے بیان میں کہا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر ولی اہید جو ہیں وہ سلطنت اومان یو اے ای قطر بہدین اور قویت کی قائدین سے ملاقاتیں کریں گے گاڑیوں کے شیشے توڑ کر قیمتی ایشیاں چورانے والے شہری کو گرفتار کر لیا گیا سعودی عرب میں مشہر کی ریجن پولیس کے درجمان نے کہا گاڑیوں کے شیشے توڑ کر قیمتی ایشیاں اور پیسے چوری کرنے والے دو سلطنتی شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے ارخوبر میں گاڑیوں کے کئی مالکان نے رپورٹس ترج کروائی تھی اکامہ جاری کرانے سے پہلے اگر خادمہ فرار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے سعودی عرب میں خدمات کے فراہم می کرنے والی جو غیر ملکی کارکنوں کے اقامے سے متعلق جو ہے وہ محکمہ پاسپورٹ ان کے سوالوں کے جواب دیتا ہے اقبار 24 کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے ایک شہری نے سوال کیا اگر اقامہ چاری ہونے سے پہلے خادمہ فرار ہو جائے تو اس کا حروب افشر کے ذریعے کیسے لگایا چاہے محکمہ پاسپورٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا ایسی صورت میں افشر کے ذریعے حروب کی رپورٹ کا اندراج ممکن نہیں کر کے ہوگا روسی ویکسین سپٹنک اور سائنو ویک لگوانے والے بھی سعودی عرب ڈریکٹ آ سکتے ہیں سعودی عرب کی محکمہ صحت آمہ وقائے نے کہا کہ سعودی عرب آنے والوں کو مزید سہولت دی گئی ہے کچھ ایسی ویکسین لگوانے والوں کو بھی سعودی عرب آنے کی اجازت دی گئی ہے جو اب تک منظور شدہ ویکسین میں شامل نہیں تھی اکبار 24 کے مطابق سے ہتامہ کا کہنا ہے کہ روسی ویکسین سپٹنک 5 کی دو خراکیں حاصل کرنے والوں کو ہاں چمرہ اور مختصر ویزٹ ویزے پر آنے کی اجازت دی گئی ہے اس پر عمل درامت یکم جنرلی 2022 سے ہوگا جبکہ چینی ویکسین سائنو ویک اور سائنو فارم کی دونوں دوز حاصل کرنے والوں کو یکم دسمبر سے آنے کی اجازت مل چکی ہے محکمہ سے ہتامہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے قدوم پلیٹ فارم پر ویزٹر کو اندراج کرانا ہوگا اس کے علاوہ سفر کے وقت ائر لائن کو آن لائن یا ڈاکومنٹ کی صورت میں ویکسین لینے کا ثبوت بھی دکھانا ہوگا اکامہ کارڈ اگر گم ہو چائے تو نیا بنوانے کا طریقہ کیا ہے اور جمعانہ کتنا ہوگا سعودی عرب میں گھر ملکیوں کو جاری ہونے والے رہائشی پرمٹ کو اکامہ کہتے ہیں اکامہ کارڈ پانچ سال کے لیے جاری کیا جاتا تھا تاہم دو سال پہلے نئے اکامہ کارڈ پر ایکسپائری کی تاریخ ختم کر دی گئی ہے جس کے بعد اکامہ کارڈ دوبارہ پرنٹ کرانے کی ضرورت نہیں عربتہ کارڈ کی تجدیس سالانہ بنیادوں پر سسٹم کے ذریعے مقررہ فیض ادا کرنے کے بعد کی جاتی ہے اکامہ کارڈ کی گمشدگی پر دوسرا کارڈ حاصل کرنے کی کاروائی کی جاتی ہے جسے عربی میں بدل فاقد یعنی گمشدہ کارڈ کے بدلے میں دوسرا کارڈ کہا جاتا ہے گمشدہ کارڈ کے بدلے میں نئے کارڈ جاری کرانے والے کے حوالے سے ایک شخص کی جانب سے پوچھا گیا میرا اکامہ کارڈ گم ہو گیا دوسرا کارڈ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے کتنا جرمانہ ادا کرنا ہوگا اس حوالے سے جوازات کی جانب سے گمشدہ کارڈ کے بدلے میں دوسرا کارڈ جاری کرنے کا طریقہ کا مقرر کیا گیا ہے اور اس پر جرمانے کی ادائیگی لازمی ہے اکامہ کارڈ گم کرنے کی صورت میں ایک ہزار ریال جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے جوازات کی جانب سے مقرر کردہ ضبابت کے تحج اکامہ کارڈ گم ہونے پر اس کے بارے میں سب سے پہلے جوازات کے متعلقہ شعبے کو اطلاع دینا ضروری ہے وہ علاقے جہاں جوازات کے دیلی دفاتے نہیں وہاں علاقے کے پولیس ٹیشن میں اکامہ گمشدگی کی ریپورٹ درج کرے چاہے ریپورٹ درج کراتے وقت کارڈ گم ہونے کے مقام کی بھی نشاندہ ہی کرنا ضروری ہے جرمانے کی ادائیگی اور جوازات کو اطلاع دینے کے بعد اکامہ ہولڈر کے سپانسر کی جانب سے جوازات کو درخواست دینا ہوتی ہے جس میں دوسرا اکامہ کارڈ جاری کرنے کے حوالے سے وضاحت درج کرتے ہوئے اکامہ گم ہونے کی جگہ اور تاریخ بھی لکھی چاہے جوازات کو دی جانے والی درخواست کے ساتھ جس جس کا اکامہ گم ہوا ہے ان کے پاسپورٹ اور گمشدہ اکامہ کی کاپی بھی اگر دستیاب ہوت لگائی چاہے جوازات کے ادارے میں اکامہ گم ہونے پر دوسرا کارڈ حاصل کرنے کے لیے مقرب فارم موجود ہوتا ہے جسے بھر کر مذکورہ درخواست اور پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کے ساتھ اٹیچ کیا چاہے اگر گمشدہ اکامہ کے مدت میں ایک سال یا اس سے کم وقت باقی ہے تو ایک سال کی فیس ادا کی جائے گی جو کہ پانچ سو ریال ہوتی ہے یہ فیس جرمانے کی رقم کے اڑاوہ ہوگی جوازات کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں ورک ویزے پر رہنے والے کارکن اپنے اکامہ کے معاملات کے لیے خود جوازات کے دفتر سے رجوع نہیں کر سکتے بلکہ کارکن کا سپانسر یا اس کا مقرر کردہ نمائندہ جسے سپانسر کی جانب سے آپ کو بتاتے چلے مختار نامہ چاری کیا گیا ہو وہی جوازات کے دفتر سے رجوع کر کے اکامہ اور دیگر معاملات کو حل کر آ سکتا ہے پی آئی اے نے مزید سعودی عرب کے لیے فلائٹ چلانے کی اجازت حاصل کر لی پاکستان کے انٹرنیشنل ایر لائن پی آئی اے نے سعودی عرب کے لیے اضافی پروازوں کی اجازت حاصل کر لی ہے پی آئی اے کی پریس ریلیس کے مطابق اب پاکستان انٹرنیشنل ایر لائن پاکستان سے سعودی عرب کے لیے ہفتے میں 48 فلائٹ آپریٹ کرے گی اس سے پہرے 33 فلائٹ آپریٹ کر رہی تھی ان میں سے آٹھ دمام آٹھ مدینہ نو ریاض اور تیز جدہ کی پروازے ہوں گی ان پروازوں کا مقصد کوویڈ نائنٹین کی پابندیوں میں نرمی کے بعد زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں کو جو روزگار ہے اس پر واپس پہنچانا ہے پی آئی اے کے سی ای او ائر مارشل ارشل ملک نے کہا ضرورت پڑی تو ہم سعودی برادرانہ حکومت سے مزید فلیش دلانے کی اجازت بھی حاصل کریں گے آن لائن ایڈوکیشن میں پاکستان سعودی تجربے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے پاکستان کے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا سعودی عرب نے آن لائن تعلیم میں ایک روشن مسائل قائم کی ہے مدرسیتی پلیٹ فارم اور آن لائن تعلیم کا موصل اور کامیاب ذریعہ ہے پاکستان آن لائن تعلیم کے سسلے میں سعودی عرب کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے سرکاری خبرستہ ایجنسی ایس پی کے مطابع شفقت محمود نے سعودی عرب میں سیٹلائٹ سکول کا دورہ کیا سعودی وزیر تعلیم ڈاکٹر حمد بن محمد علی شیخ نے انہیں خوش حامدید کہا وزیرز کے لیے میڈیکل انشورنس جو ہے اس کی تجدید کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے وزیرٹ وزیر کی تجدید کے لیے میڈیکل انشورنس لازمی ہوتی ہے اور آپ کو بزاتے چلیں احمد عبداللہ ہیں انہوں نے سوال کیا تھا کہ میرے بچے خروجودہ پر پاکستان گئے ہوئے ہیں مگر کرونا کی حالات کی وجہ سے واپس نہیں آسکے تھے لیکن ابھی میرا اقامہ تجدید ہو رہا ہے کیا میرے بچے جو باہر ہیں ان کا اقامہ بھی میرے ساتھ تجدید ہو جائے گا اس بارے میں جوازات کا کہنا ہے کہ فیملی کے سرباہ کا اگر وہ سعودی عرب میں موجود ہیں اور اس کے اہل خانہ یعنی فیملی سعودی عرب سے باہر ہے تو اس کا اقامہ رینیو ہوتے ہی باقی فیملی کا بھی اقامہ ان کے ساتھ ہی تجدید ہو جاتا ہے اس کے لامے عبدالحاد کا سوال ویزٹ ویزے کے بارے میں تھا وہ پوچھتے ہیں کہ میری فیملی ویزٹ ویزے پر آئی تھی اور اس کے بعد انہوں نے سفر نہیں کیا اور ابھی جو ہے کہ میں اس کی مدت کو بڑھا سکتا ہوں میکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے اس سوال کے جواب میں کہا گیا کہ ایسے لوگ جو ویزٹ ویزے پر سعودی عرب میں موجود ہیں وہ اپنے ویزٹ ویزے کی مدت میں توسیح کر سکتے ہیں اس کے لئے ابشار اکاؤنٹ پر جانا ہوگا جو میڈیکل انشورنس ہے وہ ویلٹ ہونے چاہیے میڈیکل انشورنس کو ہر تجدید کے ساتھ رینیو کرنا ضروری ہوتا ہے واضح رہے میڈیکل انشورنس کرانے کے لئے کسی ایسی کمپنی کا انتخاب نہ کیا جائے جو میکمہ پاسپورٹ سے اڈیش نہ ہو کیونکہ جب تک جوازات کے سسٹم میں میڈیکل انشورنس کا سیڈیفکیٹ اپریٹ نہیں ہوگا ویزے میں توسیح نہیں کی جائے کی اس لئے مستند اور منظور شدہ کمپنی کا ہی انتخاب کیا چاہے فن لینڈ کے مہم جو کا سہرائے ربا آلخالی عبور کرنے کا عظم فن لینڈ کے مہم جو اور سوزی عرب کے سہراء ربا آلخالی دنیا کے سب سے بڑے ریت کا سہراء عبور کرنے والے جو کا ورنچان ان کا کہنا ہے کہ سہراء میں بھاگنا میرا جنون ہے اور ابنیوز کے مطابق 6 دسمبر کو 13 کلومیٹر کا یہ کٹھن سفر اور جو ہے انہوں نے 25 دن میں مکمل کر کے اور جو ہے کامیابی حاصل کرنے والے دنیا کا پہلا شخص بنے ربا آلخالی دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے جو جزیرہ نمہ عرب کے جنوبی تہائی حصے پر محیط ہے 24 گھنٹے میں کرونا کے 43 نئے کیسز ایک ہلاکت سعودی عرب میں کرونا کے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں پیر 6 دسمبر کو کرونا کے 50 سے کم کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں پیر کو سرکاری خبر سنجنسی ایس پی نے وزارت سہت کے جانب سے جاری پہن کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 43 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 26 افراد سے ہتھیاپ بھی ہوئے وزارت سہت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کا مزید ایک مریض چل بسا جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8845 ہو گئی ہے وزارت کا کہنا ہے سعودی عرب کے کرونا کے ایکٹیف کیسز میں سے 37 مریضوں کی حالت ہے جو نازک ہے جو انتہائی نگتاج کے یونٹ میں دیرے علاج ہے اب تک 4 کروڑ 76 لاکھ 78 ہزار 613 کرونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلٹن مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلٹن دیکھئے گا اس کے ذاتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیچے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم